لیکن آج حالات ایسے ہیں کہ پارٹی میں اسے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں تحریک ٹیوی سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہمیں نظر انداز کیا ہر وقت مترمہ جب لڑکانہ آتی تھی بیگم صاحبہ جب لڑکانہ آتی تھی شہید زلک کارلی جب لڑکانہ آتے تھے ہم ورکروں کو مگاتے تھے ہمارے دکھ دکھ سنتے تھے ان کے بعد کوئی آکری شہید رانی کے بعد میں کوئی ہمارے سے پوچھتے تھے سب نظر انداز کیا کیوں جو ہم سچائی والی بات کرتے تھے وہ ہمارے سے نفرت کھاتے تھے ہر ورکر منسٹر ہم نے بولا بھائی سچے بول دیں گے کچھ بھی کریں لیکن ایک مرتبہ میں جیرمن بلاول بھٹو شہید زانی کے بعد میں شہید بھٹو بلاول بھٹو زداری سے ملاقات کرنے کے لیے یہاں میں پریس کلم میں ہر وقت پریس نکال رہا تھا اور پریس میں میٹھا پھر کراچی پریس میں میٹھا ہدا کے بعد میں ایک مرتبہ مجھے جیرمن بلاول بھٹو زداری سے ملایا تو میں اپنا دو سبور کو بتائی ایک مرتبہ علامیہ نے مجھے ساتھ دیا ایک مرتبہ میں بلاول بھٹو زداری سے ننگیر ہاؤس میں ملا اور مجھے جب میں ملا تو میں آپوں سے پانی آ رہا تھا اور دیکھا کبھی ساتھ ساتھ کے بعد میں میں جب بلاول بھٹو زداری کے سامنے ہر دیکھا تو میرا پانی آپوں سے بہ رہا تھا اور بلاوال صاحب نے جب مجھے دیکھا تو مجھے یہی بول رہا تھا بابا آپ روئے نہیں اور حکم کرو مجھے جھپی پا کے بٹھایا اور میرا تکھ سکر لیا بولا بابا حکم کرو کیا چاہیے میں نے بولا بابا مجھے بی بی اور مجھے حج بے بی جو اسی نے اس ٹیم پہ لکھا جمیل سومرے کو بولا تو بھائی ارجنٹ جو بھی میں بولوں اس کا نام لکھیں میں اور کیا چاہیے میں نے بولا بابا مجھے مکانیں اے مالی کے دور میں جگہ مکان سب میں نے بیجیا کیوں جو میرے کو پچیس ساتھ صدا ہا رہی تھی اسی وجہ سے میں نے ہر چیز بیج کی میں نے بولا میں اپنی جان چھڑا ہوں میں اپنی جان چھڑایا لیکن آپ سے پھر بولا بابا آپ کیا چاہیے میں نے بولا صحیح مجھے جگہ چاہیے آپ نے جگہ بھی بولا اور کیا چاہیے میں نے بولا صحیح اور مجھے لڑکوں کے لیے نوکیاں چاہئے بابا اور حکم کرو میں نے بولا صحیح میں گریب ہوں اور موتاج ہوں ابھی میں موتاج ہو کیا ہوں میں اتنا خوشان تھا یہ لارکانے والوں کو معلوم تھا میں بڑا خوش آدمی تھا لیکن اب اللہ کے واسطے میں دردر سے دھوکنے کھاکے روٹی مانگ کے کھاتا ہوں یہ میرا کون سا جو ہے میں بھرکا رہا ہوں کوئی پوچھتے نہیں ہے سب لوگ نظر انداز کرتے ہیں لارکانے والے کراچی والے سب آپ کو جانتے ہیں تو یہ ورکر ہے لیکن نظر انداز کیا کس منسٹر کو ٹیلی فون کرتے ہیں وہ نہیں اٹھاتے ہیں کس ورکر کے آپ آپ کے سامنے جو میں نے بات بولا جمعیل سومروں سے میں نے بولا صحیح یہ تو کل میرے پیچھے ہوتے تھے اللہ میاں نے ایسا اس کو خوش نصیب کیا ہے جو چیرمن کے ساتھ یہ بھو یہ اٹھ رہا ہے بیٹھ رہا ہے یہ بڑا خوش نصیب ہے لیکن اس کا پہلے تو آپ دیکھا نہیں ان کو میں ان کو دیکھ رہا تھا لیکن ابھی جو میں نے بولا آپ نے دیکھا جمعیل سومروں کو جرمن نے بولا اب ان کو جگہ تو میں جگہ سات مہینے ہو گئے ہیں تو ابھی تلک مجھے جگہ امرو اللہ میاں نے بلاوت صاحب نے بی بی اور مجھے حج کر آیا لیکن جگہ کے لئے میری وہ جگہ مسواری تھی وہ بھی میری جرگہ شیکر کو مرموزاری کر آتا جمعیل سومروں ابھی نہ میری ٹیلی فون اٹھا رہا ہے نہ مجھے جگہ تے رہی ہے ابھی مت بتاؤ تو میں کیا کر سکیں جو بھی ہیں یہ ہی ہے آج کل کا جمعیل سومروں حتاب صاحب اور دگر لوگ ہیں لیکن ہمیں نظر انداز کانڈا نہیں مانا جرمن کا کانڈا یہ سیکیٹری نہیں مانتے ہیں مجھے بتائیں ہم برکر ہیں ہمیں دکھ ہوتا ہے ایک جرمن حکم کرے مترمہ حکم کرتی تھی اس ٹیم پہ نائز کان حال حیات ہے اس ٹیم پہ ہر چیز ہو جاتی ہے سات مہینے ہو گئے ہیں ابھی جمعیل سومروں کوش نہیں کر رہے ہیں جس کو بولا سیکیٹری کو بولا ہم ابھی تڑپ رہے ہیں میری جگہ گر گئی ہے میں گریب ہو گیا ہوں مجھے کھانے کے لیے پریشان ہوئے ہیں نہ میری کو نوکی دیا نہ میری کوئی مادلی بدد کر رہے ہیں جب بول رہے ہیں تو بھائی ایک مہینہ بھی ٹھے رو ایک مہینہ ٹھے رو مریں آج اور ایک مہینہ ٹھے رے یہ مہربانیہ آگ کی جو ہم سے تکلیف پوچھنے آتے ہیں ہم آپ کا بھی شکر گزار ہوں ان کا بلاول ستھاک کا شکر گزار ہوں ہر مدینے میں میں اس کی دعا کروں گا مر بھی جاؤں گا لیکن جیرمن بلاول بھٹے کو اور دعائیں کریں گے لیکن یہ ظالم لوگ ہیں یہ ہمارے کو ملنے نہیں دیتے ہیں یہ پاندھی کو پیشے کر رہے ہیں لیکن یہ کام کرے تو پاندھی آگے جائے ایسے ان کو نظرانداد جو کھون دینے والے ہیں ان کو نظرانداد کرنے آلے ہیں جو کٹی کھانے والے ہیں ان کو آگے کرتے ہیں یہ کہاں کا انساب ہے اللہ بکش آخری آس لگا ہے بیٹھائے کہ کب اس کا چیر میں نائے گا اور اس کے دکھ درد سنے گا کامیرامن خانہ جامکسی کے ساتھ شفقت بخاری تیری ٹی وی لارکانہ موسیقی